بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد آج بتاریخ سات فروری سن دو ہزار باویس گروپ سوال شیخ مقصود افیدہ اللہ سے جوابات سیریس اسیس ایس ایس فور ایٹی سیون نشہر ہونے جا رہی ہے امید کے بغور سماعت فرمائیں گے گروپ نمبر دو شروع کرتے ہیں شیخ محترم پہلا سوال ہے گروپ نمبر دو سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ سوال یہ ہے کہ زکاة صرف جانور پہ سونے چاندی وغیرہ انہی چیزوں پر ہے زکاة یا اس کے حساب سے اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اگر سب کو ملایا جائے تھوڑے وہ اور تھوڑے جانور تھوڑے سونا اور چاندی تھوڑا پیسہ سب ملا کے پھر زکاة کے حساب کو اگر چیز پہنچتی ہے تو کیا زکاة دیں گے یہ سب کا حساب کتاب سونے کا پیسے کا اور جانور وغیرہ کا الگ الگ ہوگا دیکھئے زکاة میں دو ایک جنس کی جو چیزیں ہیں ان کو ملایا جائے گا اور الگ الگ جو جنس ہیں جیسے گلہ الگ جنس ہے اور گلے میں گے ہوں الگ نو ہے جو الگ نو ہے خجور الگ نو ہے اسے طریقے سے جانور الگ جنس ہیں سونا الگ جنس ہے چاندی الگ جنس ہے ان تمام کو کی زکاة الگ الگ حساب سے دھی جائے گی یعنی ہر ایک کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ آیا وہ نساب کو پہنچتا ہے اپنے طور پر یا نہیں اگر نساب کو پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس پر دقات واجب نہیں ہے البتہ جہاں تک رہ گیا ہے اس کرنسی کا تعلق ظاہر بات ہے ایک ایسی چیز ہے جو ماضی میں پائی نہیں جاتی تھی ماضی میں جو سکھ کے ہوا کرتے تھے یا تو سونے کے ہوتے تھے یا تو چاندی کے ہوا کرتے تھے اب جب اس کی جگہ کرنسی نے لے لی ہے اور یہی بنیادی گویا کی لوگوں کے پاس اصل مادہ رہ گیا ہے کرنسی لہذا کرنسی میں حق یہ ہے کہ اس میں بھی زکاة ہے اب کوئی آدمی سونا بطور سونا کے تو رکھ لے لیکن یہ ہے کہ بطور نقد کے کوئی چیز کوئی شک سونا نہیں رکھتا ہے چاندی کو بطور چاندی کے رکھ لے بطور زیور کے رکھ لے لیکن بطور نقدی کے کوئی آدمی اس کو استعمال نہیں کرتا ہے اس کی جگہ کس چیز نے لے لیا ہے یہ کرنسی نے لے لی ہے لہذا اس کا حساب لگایا جائے گا کہ کسی کے پاس اگر کرنسی اتنی مقدار میں پہنچ جاتی ہے جس مقدار میں پہنچنے کے بعد سونے پر زکاة واجب ہے مقدار پہنچنے کے بعد سونے پر زکاة واجب ہے یا بعد علماء کے ندیگ جس مقدار پہنچنے پر چاندی پر زکاة واجب ہے لیکن ظاہر بات یہ چیز بار بار سوالات میں آ چکی ہے کہ میرا دل جس پر مطمئن ہے وہ یہ ہے کہ سونے کا حساب لگایا جائے اس لئے کہ اب سونے اور چاندی میں جو قیمت میں جو فرق ہے وہ پہلے نہیں رہا ہے اب تو چاندی کی قیمت جو ہے سونے کے مقابل میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی ہے اور اگر چاندی کو بنیاد بنایا جائے تو دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہو جس کے پاس کرنسی ہے اور وہ زکاة دینے کا حق نہ ہو ایک نہیں ہے اور جبکہ زکاة کی جو فردیت کے مقاصد ہیں وہ اس سے پورا نہیں ہوتا لہذا اصل یہ ہے کہ سونے کو بنیاد بنایا جائے گا اگر کسی کے پاس اتنی کرنسی ہے کہ وہ اسی گرام سونے خرید سکتا ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ حالہ علماء کا اس میں اختلاف ہے بعد نے پچھاتر کہا ہے بعد نے نبے تک اس کو لے کر گئے گئے ہیں لیکن احتیاط کا ہے اسی گرام ایک قوسط چیز کو مدد نظر رکھا جائے تو اس کرنسی کے اوپر زکاة واجب ہوگی اور وہ بھی دھائی فیصد ہوگی ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونہ زکاة کے نصاب کو نہیں پہنچتا اور صرف کرنسی زکاة کے نصاب کو نہیں پہنچتی لیکن چونکہ دونوں ایک حکم میں ہیں لہذا دونوں کو ملایا جائے گا شیخ صاحب یہاں پر یعنی جب زکاة فرض ہوئی تھی تو سونہ اور چاندی جو دونوں کی قیمتیں اقصان تھی کیا کیسے نہیں اقصان نہیں تھی لیکن جتنا آج فرق ہے سونے کی اپنی ایک چاندی کے اپنی ایک اہمیت تھی ارے بھائی آپ دور نہ جائیے مادی قریب میں چاندی کے زیور بنتے تھے آج کسی کو آپ چاندی کے زیور پہندے دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں گیا ہے گی نہیں اب چاندی بطور زیور کے بھی انسان استعمال نہیں کر رہا ہے بلکہ بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ غریب ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں اس پر چاندی پر سونے کا پانی چڑھوا کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اب قیمت کے اندر بہت فرق رہ گیا ورنہ اس وقت بھی ایک بیس کے مقابل میں تقریباً فرق رہا ہے ایک دس کے مقابل میں فرق رہا ہے جی اس زمانے میں بھی سونا بڑا مہگا رہا ہے چاندی کے اور آج دنیا میں یہ بھی چیز آپ دیکھیں کہ جتنے دنیا میں ملک ہیں کرنسیوں کا اعتبار اب کس کے اوپر ہے وہ سونے کے اوپر ہے نہ کیاوے چاندی کے اوپر ہے پچھلے زمانے میں چاندی کا روپیا ہوا کرتا تھا چاندی کا ریال ہوتا تھا لیکن چاندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے یعنی سیرت کی کتابوں میں یا اسلاف کی کتابوں میں یا یہ کوئی چیز ایسی ملتی ہے کہ وہاں پر انہوں نے سونے کو ساتھ ٹچ کیا یا چاندی کے ساتھ بھائی وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسی کوئی حالات نہیں پیدا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لیے کہ سونے کا بھی سکہ ہوتا تھا اور چاندی کی سکہ ہوتا تھا سونے کا دیور رہتا تھا اور چاندی کی دیور ہر ایک اپنی عرض دکات دی جائے کرتی نقد کے طور پر کوئی کرنسی کی طور پر کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار ہے دنیا میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ سونہ اگر سوڑا سکم بھی ہو تو چاندی کے برابط ہو گئے ایسے نہیں سمجھ части پرانے لوگ ان سے پوچھا جاؤ بتائیں گے لیکن کم سے کم جہے قرآن حدیث میں سے کوئی چیز نہیں ہے یعنی مثال کا دور پر سونہ پچیسی گرام اگر کم ہے یعنی وہاں پر ہوتا تھا کہ یعنی اسی گرام ہے سمل لیجی اور تھوڑی چاندی بھی ہے ساتھ میں تو دولوں کو ملائے رہے گا مساقیل چلتے تھے نہیں ملائے نہیں جاتا تھا ملائے نہیں جاتا تھا اس کو ملائے نہیں جاتا تھا تو پھر آج کسے ملارہ ще了 یہاں ملارہ کسے ملارہ اگر سونا اور چاندی ہگر ہیں تو نہیں ملائیں گے نہیں اصل یہ ہے کہ نہیں ملائیں گے بعض علماء کہتے ہیں اس میں افود الفقرہ ہے اس لئے اس کو ملائیں گے کیا ہے وہ جیسے کرنسی کو تو ملا رہے ہیں سونے اور چاندی کے ساتھ میں نہیں کرنسی کو سونے چاندی دونوں ساتھ کیا ہے کرنسی جس کے مقابل اس کے ساتھ ملا رہے ہیں لیکن سونا الگ نوح ہے اور چاندی الگ نوح ہے آج بھی اگر کسی ملک میں کرنسی ایسی ہو کوئی اس کا اعتبار کیا ہے وہ چاندی کے حساب لگایا جائے گا ہے گی نہیں ہر ایک کا olan زکاة ہوا کر دی تھی چاندی الگ نہ ہوئے اور سونا الگ نہ ہوئے اور دونوں کی سکھیں رہا کرتے تھے کسی ملک میں سونے کا سکھ کا کہیں دونوں چلا کرتے تھے کہیں چاندی کی سکھ کا دونوں چلا کرتے تھے ہمارے ہندوستان پاکستان میں چاندی کے روپے چلتا تھا یعنی ایسا کہیں ہی نہیں ملتا ہے کہ چلے یہ تو سونے کے سکے ہیں لیکن چاندی کے برابر ہو رہے ہیں اس لئے زکاة واجب ہے علماء کرام میں کبھی ایسے اخوال نہیں نکل گی مجھے نہیں معلوم ہے واللہ علم اگلا سوالے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ مطرم آج کلوات صاحب گروپ بہت سارے ہیں اور اس میں جو ہے نا دینی ویڈیوز بھی اور غیر ضروری ویڈیوز اور جو پوسٹیں بھی ہوا کرتی ہیں تو ہم میموری فول جاتی ہے ساری ڈیلیٹ کرتے ہیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا کوئی حرجہ نہیں ہے اس میں کیا گناہ ہے اگلا سوالے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گود لیے بچے کو اس کی خواہش ہے کہ وہ آدھی جیزاد اس کو دے دے اور آدھی جیزاد اپنی بیوی کو دے دے تو کیا چیز جائز ہوگی اس کے مجلدگی میں شریعت اس کی خواہش پر نہیں ہے تو اس نے گناہ کا کام کیا ہے جو گود لیا ہے بچے کو اللہ ایک ہی سب لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کا بطور تربیت کے ہے صرف کھانے اور پینے کے اور وہ اصل یہ جائزاد کے کس کی جائزاد میں حق دار ہوگا اپنے والد کے لیکن والد کی آسانی کے لئے ہم اس کو اپنے ہاں کھلا پھلا رہے ہیں اور اس سے جو ہے ہمارے گھر کی ایک رونک ہے تو الگ ہے لیکن میراس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے نہیں ہے تو میراس کی بات نہیں ہے تو گفٹ کی بات چل رہی ہے بھائی گفٹ کی بات ہے تو گفٹ کیا پوری جائزاد کوئی دی جاتی ہے کسی کو پوری جائزاد اور یہ بھی کہل جیسا ہے لیکن ہے کہ ان کی محبت میں ایسا کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگوں سے اپنا جو ہے اصل وہ بطور سمجھ رہا ہے کہ بطور میراس کے نہیں دے سکتے ہیں لہذا اس سے بھانہ بنانے کے لئے کیا کہہ رہا ہے اس کو گریف دے دیں آدھا اس کو اس کی بیوی کو دے دیں دوسرے ورثہ کہاں جائیں گے لیکن یہ ناجائز اور حرام ہے اس سے بہت ہے تو کم زیادہ ایک سلس مال کی وسیعت کر سکتا ہے زندگی میں کتنی دے سکتا گفٹ زندگی میں گفٹ دیکھیں اس کے لئے کوئی وہ نہیں ہے لیکن میں اس پر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں بہانہ بنایا جا رہا ہے نہ کہ گفٹ دیا جا رہا ہے آپ پھر اتنے نکتے پر آئیں نا یہاں بہانہ بنایا ہے کہ ہم مر جائیں تو لوگ اس کو نہیں دیں گے لہذا لوگوں سے تاکہ فلا کو نہ ملے ہمارے بھائی کو نہ ملے ہمارے بھتینیوں کو نہ ملے یہ نہ ملے ہے کہ نہیں ہے لہذا سارا اس سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کے لئے اس کو دے دے رہے ہیں آپ چلے سارا تو نہیں دے سکتے ہیں بہانہ بنایا جا رہا ہے تو اب کچھ تو دے سکتے ہیں اس کے لئے کوئی حد نہیں ہے اس کے لئے کوئی حد نہیں ہے اصل مقصد اس کی نیت ویرہ سے پیچھا چھوڑانا نہ ہو ہے کہ نہیں ہے اور وہ خود اپنے طور پر کھانے اور کمانے کے لائک ہو وہ اپنی اجادت پوری کسی کو پرپرٹی وقف کرنا چاہتے ہیں وہ وقف کر دیا ہے ہے کہ نہیں ہے اللہ کے راستے میں یہ اس کے ساتھ شرطیں ہیں اس کے لئے کوئی حد نہیں ہے انہوں نے دوسرا سوال بھی اس میں کیا تھا کہ کیا آدھی قیمت میں اس کو بیچا جا سکتا ہے اللہ کے بندے یہ سبحان آبادی ہی لسازی ہے ہے کہ نہیں بلکل جائز نہیں ہے جو مناسب ریٹ ہے اس وقت کا وہاں کا جو اس کی قیمت ہے مالیت اس کے حساس بیچ دیجئے آپ اس کو ٹھیک بیچ تو دوسری جگہ بھی آدمی عام طور پر بھی اپنے بھائی وغیرہ کو یا اپنے رشتہ رہے کوئی خاص بھائی اس میں بیچ دیتا ہے بھیجتا کتنا ہے پانچ فیصد کرے گا دس فیصد کیا پچاس فیصد کو کسی کو کم کر کے دیتا ہے دس فیصد بھی کسی کو کم نہیں کرتا جی تو اس کے لئے جو ایک معمولی ریایت ہوتی الگ بات ہے ہے کہ نہیں ہے یہ بھائی ایک لاکھ کہا ہے آپ اسے نبے میں دے دیجئے یہ بیچنا نہیں ہوتا ہے کہ ہاں ایک لاکھ کرو پچاس میں بیچ دے رہا ہے وہ یہ بیچنا نہیں ہے جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ میت کے جو کپڑے برش وغیرہ یہ ساری چھوٹی مٹی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی کیا وراست میں لیا جائے گا ہے اس کی بھی پوچھو گیا نہیں بلکل اصل چیز ہے کہ وراست میں لیا جائے ہر چیز چھوٹی اور بڑی قیمتی غیر قیمتی ممہ قل لمنہ او قصر اللہ تعالی بیان ہم جائے اللہ ہے کہ بعد ایسی چیز ہوتی ہیں جس کی طرف توجہ نہیں دیتے لوگ البتہ ایک ورسہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں اس کی ہی اس کو چھوڑو اس کو کیا بات ہوگو جو چاہے اس کو لے لے ہے کہ نہیں تو کوئی حرجہ نہیں ہے مگر ایسا جمعنا اور رکھنا ضروری ہے سب چیزیں بھائی رکھنا جمعانے معلوم ہو لوگوں کو معلوم نہیں بہت سی چیزیں ایسی رہتی ہیں شیخ دیکھئے آپ یہ نہ کہیے آپ کو تجربہ نہیں ہے آپ دیکھیں خاص طور پر عورتیں جو رہتی ہیں ان کی بات چیزیں رہتی ہیں استعمال کی بہنوں میں اسی ویسے اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس نے لے لیا ہم کو نہیں دیا بھائی بہنوں میں کوئی توجہ نہیں دیئے لیکن ایک جیسے آپ اس کی بہت سی چیز معمولی ہوگی پانچ ریال کے ہوگی لیکن جیسے آپ کی خواہش اس کی طرف تو صرف ایک بھی خواہش اس کی طرف ہے جب اختلاف ہو جائے تو پھر اگر سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ مطرم ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی نہیں ہے تو وہاں پر اگر وضع ازان کا وقت ہو چکا ہو تو کیا ازان دی جا سکتی ہے یا نہیں بہتر ہے کہ وضو کر لے اچھی طریقے سے صفائی کر کے وضع کر کے ازان دے کر کے پھر غسل کر لے اگر مجبوری ہے تو کوئی حالت نہیں انشاءاللہ اگرہ سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ گودلی ہے بچ یہ تو ہو گیا سوال ایک لڑکی اگر اس کی منگنی ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں دوسرا شخص اس کے اوپر رشتہ بھیج سکتا ہے نہیں بھیج سکتا ہے اور اس کے پاس کوئی مجبوری ہو بھائی دیکھئے کس کے ساتھ مجبوری ہو لڑکے کے ساتھ مجبوری ہے جا کر اس سے اجازات لے لے جس نے منگنی کی ہے اگر کسی نے منگنی کر دی ہے تو اس کی کئی صورت ہے ایک تو یہ ہے کہ اس نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے کہ ٹھیک ہے تو اب کسی کو قطعا جائد نہیں ہے کہ اس سے جا کر کہ وہ دوبارہ وہاں پر منگنی کرے ہے کہ نہیں اللہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ رک جائے صحیح بخاری وگر یا کہ اجازت دے دے ٹھیک ہے ہم نے پیغام دیا کچھ انہوں نے رضا مندی ظاہر کیا لے کہ تم ہی جا کر کے اپنا کر سکتے ہو کوئی بات نہیں اگر تم سے چادی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو اگر اجازت دے دے یا ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں بھائی آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا ہے بس دیکھتے ہیں ابھی انتدار رہتا ہے کہ اور کسی کے آنے کا تو کوئی حردہ نہیں دے سکتا ہے ہگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ والدین جو وسیعت کر کے چلے جاتے ہیں کہ فلاں لڑکا اور لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے تو ایسی صورت میں ان کی وسیعتوں پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے بہت سارے موقعوں پر ایسے ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی پسند نہیں ہوتے رشتے خراب جاتے ہیں تو کیا حکم ہے لہا لہا اسی وسیعت ماننا کوئی ضروری نہیں ہے اب اگر جو ہے وہ لڑکی میں کوئی عیب نہیں ہے یا لڑکے میں کوئی عیب نہیں ہے اور بڑوں کی رائے کا لحاظ کرتے ہوئے انسان اگر اسے قبول کر لیتا ہے تو یہ ناجائد نہیں کہا جائے گا لیکن اگر کوئی عیب پایا جا رہا ہے خاص طور پر دینی طور پر شرعی طور پر یا عقلی طور پر کوئی یعنی لڑکا کیا ہے وہ پاگل ہے جیسے ہو سکتا ہے نا کہ اسی سے کیا جائے جیسے بسا اوقات خاندانوں میں ہوتا ہے بھائی کی چلو آپس میں کرلو ورنہ کون کرے گا تو یہ اس کا مکلف نہیں ہے نہ لڑکی مکلف نہ لڑکا مکلف ہے یعنی کرنے کا حکم یا منع کرنے کا یہ کوئی مکلف نہیں ہے نہیں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا انسان اپنی شادی کا خود مختار ہے خاص طور پر مرد کے لیے جو ہے وہ وہ جانتے ہیں ولی کی ضرورت نہیں ہے جیسے اور لڑکی کے لیے کر ہوتا ٹھیک ہے لڑکی انکار کر سکتی ہے تو تختہ ہے اسے اجازت لی جائے گی نا جیسے مجبور نہیں کیایا سکتا اگلا سوالے ساتھی پوچھتے ہیں کہ عربی زبان میں اپنے الفاظ میں نماز میں یعنی اپنے والدین وغیرہ کے لیے دعا کرنا کیا حکم رکھتا ہے کوئی حرجہ نہیں اچھی چیز ہے انسان اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مدینے میں موت کی کیا اہمیت ہے اور وہاں بسنے کی اور وہاں بسنے والوں کی کیا اہمیت ہے دیکھئے دونوں قسم کی حدیثیں وارد ہیں صحیح مسلم کہنے رہے تھے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمائی امن صبر علی اللہ وائل مدینہ وشدتیہ ہو کما قال علیہ السلام جو شخص مدینہ کی پریشانی اور اس میں شدت پر صبر کر کے یہاں پر رہائش اختیار کرے تو میں اس کے لئے قیامہ دن شفیع یا گواہ بنوں گا ہے کہ نہیں ہے اسی طریقے سے حضرت سنان تیرمیدی کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول سنان علیہ وسلم من استعامنکم ان یموت فی المدینہ فالیموت تم میں سے جو شخص مدینہ منورہ میں وفات سکتا ہے وفات پائیں اس لئے کہ میں ان کے لئے گواہی دوں گا تو یہ دونوں چیزیں اچھی ہیں ہے کہ نہیں ہے اگر انسان کہ اوپر مثلا کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں اور جیسے صحابہ اکرام بطور دعوت کے اور بطور تبلیغ کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے اور صرف اس وجہ سے کہ ہاں بھائی ہیں ہماری زندگی تنگ ہے اور چھوڑ کر کے دوسری جگہ انسان نہیں جاتا ہے اور وہیں پر ایک صبر کرتا ہے تو یہ ایک فضیلت کی چیز ہے لیکن ہمیں ہمیشہ یہ چیز بھولنا چاہیے اور یہ چیز صرف مدینہ منورہ ہی نہیں نہیں بھولنا چاہیے اور مدینہ منورہ ہی میں نہیں بلکہ جتنے فضائل اس قسم کے وارد ہیں کہ جو ایسا کرے گا اسے یہ ملے گا تو اس کے لئے اصل میں یہ ضروری ہے کہ بنیادی طور پر نجات کے جو شرائط ہیں وہ پائے جانے چاہیے جیسے ایمان اور عمل صالح پھر اس کے بعد اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو کیا ہے اس کا فائدہ ہے کہ آسانی ہو جائے اگر کچھ کوتاہیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی شفاعت سے یا اس عجر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے درودر فرمائے گا جی پرناہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ منافقین بھی مدفون ہیں ہے کہ نہیں رئیس المنافقین بھی وہی پر مدفون ہے جی تو اصل چیز یہ ہے کہ اصل بنیاد کیا ہونی چاہیے ایمان اور عمل صالح اس کے بعد اگر یہ چیز پائی جا رہی ہے تب جیسے آپ نے رشاعت فرمائے گا کہ جو سکت جمعہ کی رات یا جمعہ کے در اس کی وفاظت اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا تو اصل چیز کیا ہے یہ نہیں کہ انسان بے نمازی ہے اور وہ ہے اسے بھی فضیلت بھی لے گی نہیں اصل کیا چیز ایمان اور عمل صالح یعنی جو مغفرت کے بخشش کے جو اصل بنیادی اسواب ہیں وہ پائے جانے چاہیے پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت حج کیسے مکمل کرے گی اور حج کے دوران وہ کیا وہ حیض دیٹ کو آگے بڑھانے والی دوائیں استعمال کر سکتی ہے یا نہیں دیکھئے دوسرے سوال کا جواب پہلے لے لیجیے اگر یہ خطرہ ہے اور اس کی صحت کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو وہ استعمال کر سکتی ہے خاص طور پر آج کل کے معاہول میں کہ انسان کے لیے رکنا یا تاریخ کا بدلنا سفر کے لیے اور اس کا بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے کرتا ہے پھر اس کے بعد جو پہلا حصہ ہے سوال کا اس سے متعلق یہ استعمالت ہے کہ دیکھئے حاج کی حالت میں عورت اگر یہ صورتحال پیش آ جائے تو اس کے لیے ہر وہ کام کرنا جائد ہے جو ایک حاجی کرتا ہے صرف اس کے لیے اگر ناجائد ہے تو بیت اللہ کا طواف ناجائد ہے باقی سارے کام وہ کریں بیت اللہ کے طواف کے لیے پاک ہونا یہ ضروری ہے چاہے پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے باقی سارے کام میں دعا ہے ذکر ہے حتیٰ کی علمہ البانی وغیرہ تو قرآن میں تلاوت وغیرہ دیتے ہیں آج کل موبائل میں تو بڑی آسانی وغیرہ ہے کی نہیں ہے یعنی وہ اپنے آپ کو یہ محسوس نہ کرے کہ میں محروم ہوں میں محروم ہوں نہیں جو کام حاجی کر رہے ہیں سارے کام وہ کرے تلبیہ پڑھنا ہے ذکر کرنا ہے دعا کرنا ہے ارکان حج ادا کرنے ہیں عرفہ ہے مدلفہ ہے ہر جگہ کوئی اس میں فرق نہیں ہے صرف یہی ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے یہ نماز بھی نہیں پڑھے گی اب ظاہر بات ہے ہوں تو عام حالات میں بھی نماز نہیں پڑھتی ہے اسی کے خریب کا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کہ اگر کوئی عمرے میں ہوا عورت اور تواف مکمل کر چکی ہو اور صحیح میں ہو تو کیا اس وقت پر اگر اس کو حید آ جائے تو کیا اس کا عمرہ مکمل ہوگا یہاں مکمل ہوگا صحیح کے لیے تحرد ضروری نہیں صحیح کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے تواف ہو اس سے پہلے تواف ہو تواف کر چکی ہے وہ لہذا اب صحیح اپنی مکمل کر کے حلال ہو جائے اس کا عمرہ مکمل ہو گیا کوئی کمی نہیں رہے گے اس کی عمرے میں یعنی حیز یا کسی اور طریقے سے بھی اگر ناپاک ہو جائے تب بھی صحیح کی حالت میں اس کے لیے جائز ہے بچے سے اور ناپاک کیا مطلب یہ مثال کہ بچے کا پشاب کوئی حر جانہ نہیں یا بچے ٹولٹ کر دیا ہے کوئی حر جانہ نہیں اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ مطرم سمندری جانور میں یعنی کیا اختلاف ہے کیا سارے جانور حلال ہیں یا کچھ حلال حرام احناف کا مسئلہ کے آئے اس میں آئی دیکھئے احناف کے ہاں صرف مشلی اس سلسلے میں باقی سارے جانور و حرام ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صید کہا ہے اور صید کا اطلاق اس دمانے میں بھی اور آج بھی کس کے اوپر ہوتا ہے وہ مسئلی کے اوپر ہوا کرتا ہے لیکن حدیث کے ظاہر اور علماء کی سمجھ صحابہ اکرام سے لے کر کے آج تک علماء کی سمجھ کے یہ خلاف ہے اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر ہوا الطہور ماءہو والحل مئیتتو سننے ابو دعو وغیرہ میں جیسے کی روایت ہے ہے کی نہیں ہے تو یہ بالکل واضح طور پر آپ نے بیان فرما دیا ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مثلا وہ ایسی مشلیاں جو اوپر آ جاتی ہیں مردہ ان کو کھانا طافی مشلیاں ہے نا جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ کے قصے میں ہے تو یہ بالکل واضح ہے البتہ اس کے لئے علماء کہتے ہیں کہ ایک شرط یہ ہے اولاً ایک شرط یہ ہے کہ وہ جانور جو سمندر میں رہ رہا ہے اس کی زندگی سمندر سے باہر نہیں ہے پانی سے باہر نہیں رہ سکتی مثلا تو میڈک ہے وہ پانی بھی جہا رہتا ہے وہاں پانی سے باہر بھی زندگی بسر کرتا ہے لہذا میڈک جائز نہیں ہوگا ویسے بسم عبودعود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نحان قتل عبدالفتہ اس کو قلصے منع فرمایا ہے ہے کیا نہیں ہے دوسری شرط یہ ہے کہ لے طبی طور پر یا تجربے کے طور پر اس کا مذر ہونا باعثِ ضرر ہونا ثابت نہ ہو اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تو سمندر کا ہر جانور انشاءاللہ حلال ہے اس میں کوئی حرام غرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے یعنی اگر کوئی جانور ایسا ہے جو سمندر میں بھی رہتا ہے اور باہر بھی رہتا ہے اس کے کھانے میں کوئی خباحت نہ ہو تو تب کیا حکم منے گا تو یعنی کوئی ضرر نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ سمندر کے جانور میں نہیں ہے اس کا دوسرا ایک حکم آئے گا جسے کھیکڑے کو کیا کریں گے کھیکڑا ظاہر بات سمندر ہی میں رہتا ہے باہر بھی رہتا ہے زندہ رہ جاتا ہے باہر ایسے چلتا ہے نا باہر تو تو باہر تھوڑی دیر کے لئے باہر مچھلیا بھی ہیں وہ تو گھنٹوں باہر پڑی رہیں گے لیکن اصل کیا ہے ان کی زندگی میڈھا کی طریقے سے باہر نہیں ہے تو کوئی حرجہ نہیں آئیے آپ کے ہاں سب کھاتے ہی ہیں تو ان کے لئے بس ہے کوئی ضباہ کوئی ضباہ نہیں کچھ نہیں اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کیا مطلی ہونے سے اور پیپ نکلنے وغیرہ سے سو نین لگنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہی نیند سے تو وضو ٹوٹی جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ گہری نیند ہو جس میں انسان اپنے ہواس جو ہے وہ کھو بیٹھے اس لئے کہ جب سو جاتا ہے تو انسان کے عذا ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ہوا کے خروج کا بڑا امکان رہا کرتا ہے ہے نا اس لئے بہت سے لوگ ہیں آپ سو رہے ہیں ہوا خارج ہوتی ان کو احساس نہیں رہتا ہے نا مطلقانا اور نقصیر کفور جانا یہ اس کے ناقض وضو ہونے پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے جو مسجد میں لوگ بیٹھ کر سوتے ہیں ان کا کیا حکم بنتا ہے جو انگ آتی ہے نہیں انگ آتی ہے کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ان کے جھک جایا کرتے تھے اور یہ بھی بعض لوگ بیٹھے بیٹھے اچھا سو لیتے ہیں بھائی دیکھئے تو ظاہر بات اگر وہ خوش کھو بیٹھتے ہیں اپنا ان کو جگانا پڑتا ہے تو ظاہر بات ان کو وضو کرنا چاہیے دوبارہ جگانا تو اونے والے کو بھی جگانا پڑتا ہے نہیں نہیں اونے والا ذرا سا آپ کی اعت فوراں وہ بیدار ہو جاتا ہے فوراں اور بعض لوگ ہیں ان کو اٹھائیے ہاں بھائی اٹھو اقامہ تو رہے اٹھو اقامہ تو رہے حرمین میں ہوتا ہے ظاہر بات ان کو وضو کرنا چاہیے ایسی پڑتے ہیں نمازیں نہیں اللہ خیر کرے جی اگلہ سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کبھی بھی یعنی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے تو کیا اس بات سے یہ دلیل لیا جا سکتا ہے کہ مسئلہ کے ہنفی مسئلہ صحیح ہے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے اجمع کہاں ہوا اجمع کا معنی ہے کہ سارے علماء اسی کو حق مانتے ہوں ہے کہ نہیں زیادہ نہیں تو زیادہ کا نہیں اتبار نہیں ہے جی اور جو ہے ہنفی مذہب کو کلیتاً آپ جو ہے نہیں کہتے کہ ہم بھائی سارا کا سارا باطل یہ ہے کہ نہیں بہت سے ان کے مسائل ہیں جو ان کو اہل حدیث بھی قبول کرتے ہیں ہے کہ نہیں ہے جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام ابو حنی فرامت اللہ علیہ کوئی امام آدم کہنا درست ہے بھائی بھائی اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ عمر میں سب سے بڑے ہیں سب سے پہلے ہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی اور معنی لے رہے ہیں کہ ہاں بھائی وہی ہیں ان کی اقتداء اقتداء سب سے افضل ہے ظاہر بات اس معنی میں نہیں کہا جا سکتا لیکن اس لئے کہ ہاں بھی سب سے پہلے ہیں وہ اور امام مالک بھی ان کے بعد کے ہیں تو کوئی حرد نہیں اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھو لیکن جمع بینت صلاتہ جب کیا جاتا ہے تو نماز کو اس سے پہلے وقت میں پڑھ لیا جاتا ہے یہ اختلاف نہیں ہوگا اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اس لئے کہ جس وحی کے اندر ہے کہ صلاتہ کتاب موقع ہے گا نہیں ہے وحی پر یہ بھی ہے کہ وحی میں یہ بھی ہے کہ یعنی اللہ کے رسول کے آپ نے دون مازوں کو آپ نے جمع کیے تو کوئی حرد نہیں اور اس میں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ دیکھئے تین وقت ہیں تین وقت ہیں لدلو کی شم سے نہیں سورہ ڈھلنے سے لے کر کے سورہ ڈوبنے تک اور سورہ ڈوبنے کے بعد سے ایک رات گئے تک اور فجر ہے نا یہ تین وقت ہے ٹھیک ہے یہ تین وقتوں میں پڑھا جاتا ہے اس لیے آپ مغرب کو اثر کے ساتھ نہیں ملا سکتے ہے کہ نہیں عشاء کو آپ فجر کے ساتھ فجر کو ظہر کے ساتھ نہیں ملا سکتے جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جماعت کھڑی ہونے کے لئے دو یا دھائی منٹ باقی ہے اور ہم اس میں سنت ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کیا اب ہمیں وہاں جماعت کے لئے انتظار کرنا چاہیے ہم مزید میں بیٹھ سکتے ہیں بھائی دھائی منٹ تو بہت زیادہ ہے آدمی مقصر صرف جہاں دو رکعت حلقی پڑھے صرف سور فاتحہ پڑھے ہے کی نہیں صرف سور فاتحہ پڑھے اس لیے کہ دھائی منٹ تک کھڑے رہنا جو ہے دھائی منٹ میں آسانی سے انسان اگر سوچے کہ صرف سور فاتحہ پڑھے اور تین بجا ایک بار دو ہی بار جو ہے تصویح کریں تو یہ انسان اللہ میں سمجھتا ہوں کی پڑھ سکتا ہے یا کم سے کم جو ہے وہ دوسری رکعت پر پہنچ جائے گا رکو تک اس کے بعد امام اگرچہ تقبیر ہو جاتی ہے انسان اس میں شامل ہو جائے گا لیکن یہ کہ ایسا ہوا ہے کہ ایک منٹ یا اس سے بھی کم ہے بس آوقات ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بیٹھنا یہ حرام نہیں ہے تحیت المسجد یہ واجب ہے نہیں ہے تحیت المسجد تاقیدی ہے لیکن اب اگر کوئی وجہ پائی جائے وہاں پر تو کوئی حرد نہیں ہے اگر انسان تھوڑا سا بیٹھ بھی گیا تو اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم عورت کی نماز میں ہاتھ کا باننا جو سینے پر ہاتھ باننا ہے اور چمٹ کا جو سجدہ کرنا ہے جیسے کہ کیا یہ بات صحیح ہے اور اس کی دلیل میں جیسے کہ ہم نے ایک علم صاحب سے سنا کہ کیونکہ اس میں عورت کے پردے کا خیال کیا جاتا ہے جیسے کہ عمرے کے اندر تواف میں عورت یعنی سینہ کڑ کے جو ہے تواف نہیں کر سکتی اسی طریقے سے یہ بھی یہ تو ٹھیک ہے جہاں پردے کا معاملہ ہے وہاں پر کیسے سینے اور ہاتھ اس میں پردے کے تو کوئی بسلہ نہیں ہے جیسے سینے پر رکھے تو پردہ ہوئی سے تنہا پڑھے تب تو کہیں کہ ہاں بھائی یہ اس کی مکلف نہیں ہوگی نا جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اوٹ کے گوشت کھانے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر اس کا شوربہ اگر کوئی سالن کا اگر کھائے تب ہی کیا وضو کرنا پڑے گا یا نہیں یا اس طریقے سے اس کے اور دوسری چیزیں بھائی دیکھئے یہ بعض علم النقطہ پیدا کیا ہے لیکن سوال ہے کہ شوربہ آیا کہاں سے ہے شوربہ کس سے آیا ہوا ہے اسی کے گوشت گوشت سے آیا ہوا ہے اصل میں دیکھئے اور ہمارے ہمیں کہتے ہیں تم نے آج کیا کھائے بھائی گوشت کھائے ہو تو اس میں شوربہ رہتا ہے اگر نہیں رہتا ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے لیکن اللہ کل حال بعض علم ظاہر میں اسی طرف گئے ہیں کہ ہاں بعد اس سے مراد گوشت ہے لہذا کلیجی کھا لے تو نہیں ہو اس میں داخل ہوگے نہیں پھر تو کلیجی تو بہت خریب ہو گیا کلوز ہو گیا ایک حصہ ہی ہو گیا لیکن شوربہ تو دور ہو جائے شوربہ تو کلیجی سے بھی کلیجی جو ہے گوشت آپ کسی سے کہے کہا بھائی گوشت کا کلیجی داہیر بات نہیں ہوگا کوئی قسم کھالے کہ میں اوٹ کے گوشت نہیں کھاؤں گا اور کلیجی کھالے داہیر بات اس پر ہوگا نہیں آئے گا وہ تو ایک پارٹ ہی ہے نا اختلاف ہے اس میں جی بہتر کیا شوربہ بہتر ہے وضو کر لیں جی اگر کبھی موقع نہ ملے تو تو اموم کر لیں حالانی آسانیہ دی ہوئی ہیں جی نہیں لیکن رخصت پر عمل نہیں کر سکتے نہیں احتیاط اسی میں ہے جی جی اگرہ سوالات کس سوالات خواتین گروپ سے شامل کی جاتے ہیں پہلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم چھوٹے بچوں کو کارٹون دکھا سکتے ہیں جبکہ ان کے ذہنی تربیت وغیرہ اس سے اگر ہوتی ہو تو بھائی دیکھئے اگر اسے کارٹون نہیں ہے جس میں بچوں کی اخلاق یا دین کی بگڑنے کا ہے تو کوئی عرض نہیں ہے انشاءاللہ اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا انشاءاللہ پتا چل جائے گا کیسے پہچانیں گے ان کو جی جی ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صورت کے بارے میں بتایا ہے عجل الجبہ و اقن الانف کچھ شادہ پیشانی اور ناک کھڑی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے خاندان کے بارے میں بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بتایا ہے کہ ان کا خروج کہاں اصل کہ مکہ سے ہوگا ہے کہ نہیں ہے تو ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی آپ نے بیان کری کہ ان کے جو ان سے لڑائی کرنے کے لیے یا ان سے قتال کرنے کے لیے جو حوج نکلے گی وہ مدینہ منورہ سے آگے بڑھے گی تو بیدہ کے مقام میں اسے نصادی آ جائے گا اس طریقے سے بہت سی علامتیں ان کی ہیں انشاءاللہ جب آئے گے تو انشاءاللہ وہ پوشیدہ نہیں رہ جائیں گے اہل حق سے جی اگلا سوال ہے بہن پوشتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی شخص مرتے وقت یہ وسیعت کر جائے کہ اس کا جو مو بولا بیٹا ہے اس کو بھی یعنی وراست میں برابر کا حصہ دیا جائے دوسرے بیٹوں کی طرح تو کیا حکم ملے گا وسیعت باطل ہے یہ یہ وسیعت باطل ہے جی اگلا سوال بہن پوشتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی کو بار بار خواب میں قبرستان کی دیوار دکھائی دے تو کیا کریں واللہ علم اشارہ ہے قبر کی تیاری کیجئے اس کو یاد رکھی اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کوئی سلام کا جواب دیتے ہوئے یا سلام کرتا ہے رحمت اللہ میں حا کی جگہ ارخا کا استعمال کرتا ہے تو کیا حکم ہوگا تعمدن کرتا ہے یا زبان کی مجبوری ہے زبان کی مجبوری ہوگی تو انشاءاللہ کوئی حرد نہیں نیت جو اس کی ہے ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو ورحمت اللہ کہاتے ہیں تو کیا کہیں گے ان کو اگلا سوال ہے بہن پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم سپائیڈر کو یعنی وہ مکڑی وغیرہ کو مارنا جائز ہے کیونکہ اس میں انفیکشن وغیرہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں مکڑی مکڑی سے یا سپائیڈر یہ وہ کہہ رہے ہیں جو کاخروچ وغیرہ ہوا کرتے ہیں ہاں کاخروچ وغیرہ جو کوئی حرد نہیں اس کو بالکل ماری ہے لیکن یہ کہ مکڑی جاڑا یہ جو ہے اس سے میرے خالد مکڑی بھی مراد لے رہے ہیں مکڑی کا کوئی خاص حکام آتا ہے نہیں اس کے لئے کوئی خاص حکام نہیں ہے اگر وہ ثابت ہو جائے کہ ہاں بھائی وہ بعیث ضرر ہے اور یہ ہے تو اس کو مار سکتے ہیں اس کے صفائی کے لئے اس کے جالے وغیرہ کو توڑ سکتے ہیں کوئی حرد نہیں وہ اپنی دوسری جگہ بھاگ کے جائے کہ اپنا مکان بنائے گی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم سجدے میں سبحانہ ربی اللہ علیہ کے بعد عربی کی ربنا کی دو تین دعائیں اگر پڑنا ہے تو کیسا ہے کوئی حرجہ نہیں اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز ہے جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قحف کی ایک سے دس آیت تک کی تلاوت جائز ہے جائز ہے کیوں نہیں جائز ہے بتا یہ ہے کہ کوئی آدمی اسی کا التزام کرے اور وہی تو یہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہ ہے وہ مسنت نہیں اس کا پڑنا لیکن یہ ہے کہ فقر جو قرآن توہیں میسر آئے کسی کو وہی یاد ہے یا اس زیادہ اچھی طرح سے یاد ہے زیادہ اس کو پسند ہے تو کوئی حرج نہیں اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ وضو کرنے کے بعد باریک سوکس پہن کر ان کے اوپر چھوٹی سوکس جو ٹکنوں تک ہوں تو پہن کر کیا اس پر مسا کیا جا سکتا ہے اگر ٹکنے ڈھکے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں پہلے جو سوکس ہیں وہ باریک والے ہیں باریک والے ہیں اس لئے کہ رہا ہوں کہ اگر اتنے باریک ہیں دیکھیں باریک کہ یہ باریک تو ہے کہ پورا پیر ڈھکا ہوا ہے جیسے آج کل عورتیں پہنتی ہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن ایسے باریک ہیں جس سے بات دیکھیں جو بے پردہ عورتیں جو ہے پہنتی ہیں کہ چمڑا بلکل اگر قریب سے نہ دیکھئے تو پتہ نہیں بھی نہ چلے کہاں کچھ پہنا آئے کہ نہیں پہنا آئے ہے نا تو اس کا اعتبار نہیں ہے اس کے لئے ضرور نہیں کہ اوپر سے اگر پہنا تو دوسرا چھوٹا والا موزہ جو ہو ٹکنہ ڈھکے ہوئے ہو ٹکنہ ڈھکے ہو لیکن اے ہے کہ اگر باریک سے یہ مراد ہے کہ وہ باریک ہے لیکن پورے پیر کو کیا ہے وہ ڈھکے ہوئے ہیں یا کھینچنے کے ایسے کچھ تھوڑا سا پیر نظر آ رہا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا حکم موزہ کا اس پر مساہ کر سکتے ہیں جی جی اگلا سوال پہن پوچھتے ہیں شیخ مطرم اگر بیٹی جاپ کرتی ہو تو اپنی ماں کا حقیقہ کرا سکتی ہے کیونکہ باپ کا انتقال ہو گیا اور کوئی دوسرا نہیں ہے ہم آپ دوبارہ پیدا ہو رہی کیا اس کا حقیقہ کریں اس کا حقیقہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہوگا نہیں بعض لوگ بس جو ہے اس قسم کے ایک ایسی چیز ہے دیکھئے جو سمجھئے کی اس سلف کی ہاں اس کا رواج نہیں رہا ہے کہ ہاں کوئی ہو تو اپنے باپ کا پتہ لگائے کہاں کیا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا وہ آپ کی دمیداری نہیں ہے جی یعنی میں اس کو ناجائد نہیں کہتا لیکن ایک اس کا اس قدر احتمام آت کل جسے سوالات ہو رہے ہیں یہ احتمام جو ہے یہ سلف کی ہاں نہیں پائے اجازہ تھا جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر کسی کو یہ بیماری ہو کہ ہوا بلکل تیزی کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے یعنی بلکل رکتی نہیں ہے تو اب آئیسی صورت میں ان کے پاس دو اختیارات ہیں کہ یا تو تو تیزی کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور نماز مکمل کر لیں یا ہوا خاری ہونے دیں اور سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ نماز پڑھیں سکون اور اتمنان کے ساتھ نماز پڑھیں ہے کہ نہیں سکون اور اتمنان کے ساتھ نماز پڑھیں آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے کوئی حرد نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں یعنی افضلیت سکون اور اتمنان کو ہے نماز کی روح ہے یہ نہیں کہ صرف جو ایک منٹ مل رہا ہے دو منٹ مل رہا ہے اسی میں ہم نماز تیزی کے ساتھ مکمل کر لیں یہ مناسب نہیں ایک بار وقت پر وضو کریں اسی وضو سے نوافل قرآن کی تلاوات سنت فرض جو کچھ پڑھیں ایک ہی وہی وضو کافی ہے اس کے لئے یہ اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ مہترم باتروم کے اندر کپڑے ٹاول وغیرہ وغیرہ رکھنا کیسا ہے رات بھر جو رات بھر کپڑے باتروم میں رہتے ہیں کوئی خواہت نہیں ہے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی ملیسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال ہے تو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجنے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائیڈ www.اسلامیدعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ